بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں کم کم ازمان تاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں جس طرح نعرے بازی کی گئی اور اس کے بعد جہاں پہ سعودی حکومت نے ایکشن لیا وہی پہ پاکستانی حکومت نے بھی ایکشن لینا شروع کر دیا ہے لیکن یہاں پہ ایک سب سے جو اہم نکتہ ہے کہ ایک واقعے کے دو سے تین مقدمات نہیں ہو سکتے لیکن کیونکہ پاکستانا یہاں پہ جو سیاسی پندت ہیں سیاستدان ہیں قانون ان کے گھر کی لونڈی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک واقعے کی تین سے چار ایف ایار درج ہو چکی ہیں فیصلہ باد میں ایف ایار درج ہوئی ہے اس طرح اسلام آباد میں اپلیکیشنز دے گئی ہیں رول پنڈی میں اپلیکیشنز دے گئی ہیں اور ساتھ ساتھ اٹک میں بھی مقدمہ درج ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل شیخ راش شفیق عمرے کی ادائی کے بعد جب نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے تو جب وہ اپنٹ سے باہر نکل رہے تھے تو سادہ کپڑوں میں ملبوس ہلکاروں نے ان کو حراست میں لیا بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ اٹک پولیس تھی تو کل ان کو ڈیوٹی جیج کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا لیکن آج بھی شیخ راش شفیق کو ڈیوٹی مجسریت محمود عالم کی عدالت میں پیش کیا گیا اس دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے جو وکیل ہیں جو مدعی مقدمہ ہیں محمد تارک انہوں نے کیا سٹانس لیا پولیس کا کیا کہنا تھا اور ڈیفنس لائر یعنی کہ شیخ راش شفیق کے جو وکلہ تھے انہوں نے کیا سٹانس لیا اس سارے پہ بات کروں گا آگے چل کے لیکن جو وہاں پہ عمران خان کے خاص مشیر تھے ظلفی بخاری وہ بھی تھے یعور بخاری بھی تھے دیگر بھی پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پہ موجود تھی لیکن اس دوران ظلفی بخاری نے حکومت پر تابڑت اور حملے کیے جبکہ جو یعور بخاری ہیں انہوں نے رنس ناللہ کو قاتل کہہ دیا دشتگرد کہہ دیا ان کی گفتگو ہمارے صحت کیا ہوئی ہے وہ گفتگو آپ کو سناتے ہیں کوئی قانون نہیں ہے اور کوئی کنجائش نہیں ہے اس چیز کی یہ ایک امپورٹڈ حکومت کی سازش ہے اور یہ جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں جو ایک دشتگرد ہیں اور میں بڑے آپ لوگوں کو طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ اس پہ 18 ایف آئی آز ہوئی ہیں قتل کی ان سے فرقہ واریت سے لے کے ان کی اپنی ذاتی دشمنی تک 18 اٹھارا ان کے قتل ہیں یہ ایک دشتگرد ہے اور یہ اس دشتگردی کو پھلانا چاہ رہا ہے کس طریقے سے مسلمان کو مسلمان لڑانے کے لیے جیسے کہ یار بھائی نے آپ کو پتایا ہے کہ خان صاحب سے عاشق رسول مجھے پتائیں سترہ سالوں میں تین تین حکومتیں پی 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 اور نون نے کیے کیا کیا ہے انہیں اسلامفوبیا کے لیے کیا کیا ہے انہیں اسلامفوبیا جو پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے ہماری عورتیں بار ملکوں میں ہجاب پہنتی ہیں ان پر تومت لگتی ہیں ہمارے بھائی بزرگ داڑی رکھتے ان کا مذاک اڑایا جاتا ہے بسوں میں کس نے آواز اٹھائی ہے یو این میں کس نے اس کا بل اور چارٹر پاس کرا ہے صرف اور صرف خان صاحب کو ان کو پتا ہے کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری مسلم امن نے خان صاحب کی اس چیز کی گواہی بھی دیئے اور تعریف بھی کیے خان صاحب کی ان نے لوگوں کو در تھا جو ہمارے ساؤدو ایرابیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑی میند کرتے ہیں وہاں تین ملین پاکستانی وہاں رہتے ہیں وہ اپنے خون پسینے کی کمائی پاکستان واپس بیش دیں ترٹی ٹو بلین ڈالرز آپ کو ملتے ہیں یہاں پاکستان میں اوورسیز پاکستانی کی ریمٹنسز سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جب ان کو شباز شریف پر چہرہ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ریمٹنسز ان کے پاس جا رہی ہیں اس لیے ان کو درد ہوا وہ جو ان کی آواز نکلی تھی وہ ایک درد کی آواز تھی چلیں آپ کہہ لیں کہ آواز ہونچی نہیں اٹھانی چاہیتی چلیں حرم کے بار تھا ان نے کر دیا تھا لیکن جیسے کہ یار بھائی کہہ رہے ہیں بلاول کے بعد جب اگر کوئی جیو بٹو کا اگر نعرہ لگے وہ کیسے ہی تھا یا نواز شریف کا یا نون کا لگے تو وہ کیسے ہی تھا آخری چیز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رانہ سانکو خاص طور پر کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم ان پرچوں سے ڈریں گے یا ہمارا کارکون نہیں نکلے گا وہ بہت غلط فہمی میں ہیں ہمارا کارکون امران تیرے جانسار بے شمار بے شمار امران تیرے جانسار بے شمار بے شمار کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ انقلاب ہوتا کیا ہے یہ کبھی لے کے نہیں آسکے ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ چیزیں سیاست سے بہت آگے چلی گئی ہیں یہ سیاست نہیں رہی ہے اس کا انجام یہی ہوگا کہ جتنے ہیے وکٹمائزیشن کوشش کریں گے اتنا ہمارا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں جب بھی ایک امپورٹر حکومت آتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بم بلاس ہوتے ہیں بلوچستان میں کراچی میں ادھر ادھر فرقباریت ہوتی ایسے ہی پھلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی اسی سازش کا ایک حصہ ہے تو ہم سب نے ساتھ رہنا ہے یونائٹڈ رہنا ہے ایک رہنا ہے اور اس امپورٹر حکومت اور اس سازش کے خلاف پاکستان کے لیے کھڑا ہونے ہیں ایپورٹ لیا تھا ان کی پلاننگ ہے یہ برے ماہر ہیں یہ موڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں ان کو بالکل پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہوتے ہیں یہ ان کی قاتلتیں ہیں لیکن ان کو نہیں سمجھا رہی کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور عوام ہی ان کا نتائج نکالیں گے سمجھتا ہوں یہ جو امپورٹر گورنمنٹ یہ غداروں کی حکومت یہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا حقیقی آزادی ماش نکل رہا ہے جو ان کو بہا کر لے جائے گا یہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائیورٹ نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جو کیسز ہیں یہ ہم عدالتوں میں جائیں گے امید ہے وہ دن میں انصاف ملے گا لیکن حقیقت یہ ہے یہ جو غلام ہیں یہ جو ڈالروں کے پجاری ہیں ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں میں پنجاب پولیس کو بھی کہتا ہوں ہفتوں کی بات ہے مہینوں کی نہیں ہے ٹھیک رہے قبلہ درست رکھے اور یہ قاتل یہ قاتل جو وزیر داخلہ ہے جس کو اپنا چودری شیر علی کہہ چکا ہے یہ قاتل ہے جو کہ مشرق ہے جو کہہ چکا ہے کہ حد سے زیادہ ضروری نواز شریف کہانہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں ایک شرمناک حرکت کی ہے ایک محافظ ناموس رسالت ایک عمران خان جس نے اسلامفوبیا پہ دنیا جہان میں بات کی جس نے ریاست مدینہ کی بات کی اس کے اوپر یہ فیارے کاٹتے ہو اور شیخ راشی شفیق صاحب کو گرفتاری جو ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ پہلے اس تحریک کے اس انقلاب کی تحریک کے پہلے وہ کہہ دی ہیں ہم کہتے ہیں فیارے کاٹتے رہو اور تیار رہو انشاءاللہ ان غلاموں کو ان غداروں کو قوم محافظ نہیں کر رہی اور ان کا برا وقت آنے والے آپ پولیس ہیں یہ وہ پولیس ہے جو ان کے گلو بٹ پولیس ہے جو انہوں نے پچھلے تیس سالیں برتی کی ہے لیکن اب انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد جو عمران خان اب واپس آئے گا وہ ان کو صدھارے گا اور ان کو ان کی اوقات پر لگی جائیں گے جس وحشیانہ طریقے سے جو یہ لوگ مذہب کا گارڈ استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے عقائد کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے ابھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں ان کی عزت ان کی ناموس کی عزت کرنا ہمارے وآلہ 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 لیکن مجھے بتائیں کہ آیا وہاں پہ جو پاکستانی بیٹھے تھے آپ لوگ سب یہاں پہ موجود ہیں مطلب وہاں پہ تو لوگوں کو نفرت ان لوگوں سے اس کی ہوئی ہے کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں اس ملک میں اس وقت ان کے حق میں ہر کوئی اس معاملے میں ایک فیشزم یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں اور پھر آیا کسی کو وہاں پہ چور کو چور کہنا وہ تو چلیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بدتمیزی ہے لیکن کسی کے حق میں آواز اونچی کر کے نعرے لگانا وہ بدتمیزی نہیں ہے بلاول کے حق میں نعرے لگائے گئے وہ بدتمیزی نہیں ہے مریم سفدر کی ٹوئیٹ موجود ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر کی حیثیت سے وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے اس سے جو ٹوئیٹ ہے وہ آپ لوگ خود پڑھ لیں کہ بہت اچھا ہوا یہی ہونا چاہیتا تو آج اس کے چچا کے ساتھ ان کے پورے انٹراج کے ساتھ اگزیکلی وہی چیز ہوئی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف آواز اونچی کرنا غلط ہے تو کسی کے حق میں پرائم منسٹر اس کو کہنا اونچے نعرے لگانا آیا وہ بدتمیزی نہیں ہے ناموسی رسالت کے یہی ٹھیکے دار ہیں ہم لوگ نہیں ہیں ہم لوگ سب اس معاملے میں سخت مضمت کرتے ہیں کہ مذہب کے کارٹ کو کسی کے خلاف دہشتگردی کے طور پر استعمال کیا جائے یہ سخت اتناک ہو سکتا ہے اور اس ملک کے اندر جتنا امن و امان ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑانے کے لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی یہ بڑھتی رہیں گی یہ جو بار بار ہر جگہ کھانوں میں مختلف علاقوں میں یہ کیسے زرد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ایسے درہا دیں گے اللہ کی قسم یہ ان کی غلط فہمی ہے اور یہ لوگ دیکھیں گے ہمارا ایک ایک بچہ اٹھے گا خان کے آنے میں اور ہم لوگ خان کے سپائی ہیں اور جس طریقے سے اسلام فوبیا کے خلاف اور ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے خان صاحب نے دنیا میں آواز بلند کی ہے مجھے کوئی اور مائی کا لال دکھا دیں ایک بندہ نہیں ہے جی ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی اور لگتا تو اسی طرح ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب انتقامی کروائی کر رہی ہے جس طرح جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو وہ انتقامی کروائی کرتی تھی اس طرح اب نون لکھ ویسے نون لکھ تو نہیں ہم اس کو قومی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ بلاول بٹو اس گورنمنٹ میں وزیر خارج ہیں اسی طرح دیگر کئی سیاسی جماعتیں وہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں شباہ شریف وزیراعظم ہے لیکن اسی طرح لگتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی ایک مخلوط حکومت بنائی گئی ہے یہ اب سیاسی انتقام لینے پہ آج کیا ہے جبکہ دوسری جانب جو جو عاصف علی زرداری ہیں جو سیاست کے بادشاہ سمجھا جاتے ہیں وہ ابھی تک مکمل خاموش ہے انہیں نے کوئی اس حوالے سے بیان تو نہیں دیا لیکن جو شیخ راشر شفیق ہیں ان کو ڈیوٹی جج جو محمود عالم ہے اس کی عدالت پہ پیش کیا گیا دو روزہ جسمانی رمان منظور کیا گیا ہے شیخ راشر شفیق کو سخت سکیورٹی میں اٹک کچیری میں لائے گیا تھا اب یہاں سے جب شیخ راشر شفیق کو شیخ راشر شفیق کے خلاف مقدمہ درج ہے ویسے تو آپ کو اگر قانون بتائیں تو ایک عام شہری جائے تو پولیس یہ سٹانس لیتی ہے جی ایک وقوعے کی دو مقدمات درج نہیں ہو سکتے لیکن یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک وقوعے کی چار سے پانچ فیارز درج ہو چکی ہیں جس سے بظاہر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب نون لیگ سیاسی انتقام لے رہی ہے پی ٹی آئی سے کیونکہ جس طرح رانہ سناللہ کے متعلق کہا گیا آج رانہ سناللہ کے حوالے سے ان کے خلاف بھی کیپی میں اپلیکیشنز دے دی گئی ہیں اور اب ہونا یہ ہے کہ جس طرح کل آپ نے اسلامباد میں دیکھا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلس پارٹی کے کارکنان آپس میں گتھم گتھا ہوئے لڑائی جگڑا ہوا اور اب کیپی میں رانہ سناللہ کے خلاف مقدمات درج ہوں گے پنجاب کے مختلف تھانوں میں بھی رانہ سناللہ کے خلاف اپلیکیشنز دے دی ہیں لیکن اگر اس کام کو روکا نہ گیا تو اس میں ہونا تو یہ ہے کہ تمام سنسدان آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اپنے مفاد کی خاطر ایک ہو جائیں گے لیکن جو ہم عام لوگ ہیں جو ان کو پیروکا رہے ہیں یہ آپس میں لڑتے جگڑتے رہیں گے جس طرح ریسنلی آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں دو دوستوں میں ایک آپس میں تنازہ ہوا اسی سیاست کے اوپر تو ایک دوست نے دوسری کو قتل کر دیا تو خدارہ ان چیزوں کی طرف مت جائیں جو سیاسی لوگ ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جب یہ مفادات کی جنگ ہے جیسے ان کے مفادات ایک ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ مقدمات بھی فارغ ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ سے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اس طرح ہستے رہیں گے اور یہ ان کی جو شتانی مسکراہت ہوگی وہ صرف پاکستانی عوام کے لیے ہوگی کہ پاکستانی عوام کتنی بے فقوف ہے یہ سیاستدان اپنا مفاد حاصل کرتے رہیں گے اور عام پاکستانی عوام اس طرح لڑتی رہے گی اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہرین سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ